موسیقی کٹنی کو کٹیں گے اگر ہم ڈھیلے نہ ہو تو ٹھیک سمیں پر کٹنی کو کٹیں گے یہاں پر ایک ایک ایکزمپل دی جارہی ہے فارمر کی ہم ایک کسان کے بارے میں سوچیں کسان جب خیت میں دانہ اگاتا ہے تو اسے اگا دیتا ہے اور پھر ہم جانتے کہ اسے کتنا سمیں ویڈ کرنا پڑتا ہے جب دانہ ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد اسے پانی دینا پڑتا ہے دھیان رکھنا پڑتا ہے فصل کا اور پھر دیکھتا ہے وہ فصل کو گروہ ہوتے سبر کے ساتھ مطلب وہ ڈھیلا نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں کچھ نکلے گئے نہیں وہ سبر کے ساتھ ویٹ کرتا ہے پانچ مہینے شیئے مہینے کے بعد اسے اس محنت کا فل ملتا ہے اور یہی چیز یہی اگزمپل یہاں پر اس وچن میں دی گئی ہے کہ ہم بھلے کام کرنے میں سانس نہ شوڑیں اب یہ بھلے کام کسی بھی ترین کے ہو سکتے ہیں سپوز آپ اپنے لائف پارٹنر کے لیے انتظار کر رہے ہیں پراتھنائیں کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو بہت ویٹ کرنی پڑ رہی ہے لیکن آپ کا سبر اب ختم ہوتے جا رہا ہے کہ پربو کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے پربو آپ کو ایرہ گیرہ لائف پارٹنر نہیں دینا چاہتا سنیں اس بات کو پربو آپ کو کوئی ایرہ گرہ لائف پارٹنر نہیں دینے چاہتا وہ آپ کے لئے ایک بیسٹ ایک اتم لائف پارٹنر کو دیکھ رہا ہے جو آپ کے لئے آپ کے پریوار کے لئے اور خاص کر کے آپ کی آتمک زندگی کے لئے صحیح ہو سو ویٹ آن دا ٹائمنگ آف گوڈ بھلے کام کرنا نہ شوڑے بھلا کام پرمیشیر کے اوپر وشواش کرنا نہ شوڑے پراتھنا کرنا نہ شوڑے پربو کے وائدوں کے اوپر وشواش کرنا نہ شوڑے اس نے جو کہا ہے وہ پورا کرے گا سمجھے اس بات کو یہاں پر لکھا ہے کہ بھلے کام کرنا میں سانس نہ شوڑے کیونکہ یدی ہم ڈھیلے نہ ہوں اگر ہم ڈھیلے نہ ہو جائیں اگر ہم کھڑے رہیں وشواش میں بنے رہیں سٹرانگ بنے رہیں تو سمیں پر کٹنی کاٹیں گے سمیں پر اس بات پر دیان دیں سمیں پر وقت پر ہمارا وقت نہیں کہ پربو بہت ٹائم ہو رہا ہے ایج جا رہی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں بچنا میں لکھا ہے کہ سمیں پر کس کا سمیں ہے پرمیشر کا سمیں جب اس کا رائٹ ٹائم آئے گا تو وہ بلیسنگ جرور دے گا وہ آپ کو اس کا فل آپ کی جو محنت ہے اسے فل جرور لگائے گا تو ہم صحیح سمیں پر یہاں پر لکھا ہے کہ کٹنی کو کاٹیں گے جو ہم محنت کر رہے ہیں جو بھلے کام پراتنے کر رہے ہیں وشواش کر رہے ہیں پربو کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں اس کا ہمیں فل جرور دیں گے پربو لیکن کب دیں گے اپنے سامے کے اوپر وہ سما کیا ہے کب ہے وہ ہی جانتے ہیں ہمارا کام ہے یعنی سے کسان کا کام ہے دانا دینا اس کے اوپر پانی ڈالنا پھر جمین کو کھو دنا اسے دیکھنا سنبھالنا لیکن جب وقت آئے گا صحیح وقت اس فصل کے اگنے کا اس فصل کو فل لگنے کا تو اس صحیح وقت میں اسے فل ملے گا اسی طرح سے جب صحیح وقت آئے گا جسے پرمیشر جانتے ہیں تو وچن ہم سے وائدہ کر رہا ہے کہ صحیح سمیں پر کٹنی جرور کٹیں گے جب ہم پویتر بائبل سے پڑھتے ہیں ابراہام کے بارے میں جب ہم ابراہام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پرمیشر نے 75 سال کی عمر میں اسے بولایا تھا اور اسے بہت بڑا وائدہ کیا تھا جب ہم جینسیس بارہ میں پڑھتے ہیں کہ تیرے تھرو میں بہت ساری جاتیوں کو پیدا کروں گا لیکن سوچ کر دیکھیں 25 سال 25 سال ابراہام کو ویٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ 25 سالوں کا بیچ کا سمیں پرمیشر کا سمیں نہیں تھا وہ صحیح سمیں نہیں تھا لیکن جب صحیح وقت آیا پرمیشر کی مرضی کا وقت آیا کہ جس وقت میں وہ چاہتے تھے اس وقت میں پرمیشر نے اسے وہ بلیسنگ دی جو دینے کا اس نے وائدہ کیا تھا تو یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ ویٹ آن گاڈ ویڈ کانفیڈنس کہ کانفیڈنس کے ساتھ ساحس کے ساتھ پرمیشر کے اوپر وشواش کریں اور اس کے وائدوں کا انتظار کریں اس کی صحیح ٹائمینگ کا انتظار کریں ویٹ ویل ویٹ ویل اس بات کے اوپر دھیان دیں کہ انتظار صحیح طرح سے کریں نوٹ ویڈ گرمبلنگ کہ پربو کیا ہو رہا ہے کب ہوگا تو کب دے گا تو سو رہے ویٹ ویل کانفیڈنس کے ساتھ یہ وچن کہتا ہے کہ یادی ہم ساحس نہ شوڑیں کانفیڈنس کو نہ شوڑیں اور بھلے کام کرتے رہیں تو پربو صحیح وقت میں ہمیں جرور ہماری محنت کو فل دے گا سو آئی ہوب کہ یہ میسج آپ کے لئے بلیسنگ کو لے کر آیا ہوگا پربو کے اوپر وشواش کو بنا کر رکھیں انتظار کریں پربو کے صحیح وقت کا کیونکہ دیر کبھی بھی یہ بات کو ثابت نہیں کرتے ہیں کہ پربو نے آپ کے طرف دیکھنا آپ کے اوپر کام کرنا شوڑ دیا ہے ڈیلے is never the denial ڈیلے is never the denial